السلام علیکم میں محمد عرصاد جیلہ مہارات بن سے ہوں میرا سوال ہے کیا پٹاکھے کا کاروبار یعنی پٹاکھا وہ جو شادی بیوہ کے موقع پر خوشی کے ماحول میں چھوڑا جاتا ہے کیا سرائی اعتبار سے اس کا کاروبار کرنا اسلام میں جاید ہے یا نہیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں سوال کر رہے ہیں کہ پٹاکھا جو شادی بیوہ کے موقع پر پھوڑا جاتا ہے تو اس کا کاروبار کرنا جائز ایک نہیں تو دیکھئے پٹاکھا وغیرہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کاروبار کرنے کی کیونکہ یہ فضل خرچی اسراف ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فالتو خرچ ہے اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ اس کا استعمال اپنے عبادت کے موقع پر بھی کرتے ہیں اور یہ آتش پرشت جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کی یہ دین ہے کہ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے بہت ساری جگہوں پر آگ کا استعمال کرتے تھے تو ان سے بھی کچھ لوگوں نے کاپی کیا ہے اور اپنی بہت سارے عبادت یا توہار کے موقع پر پٹاکھوں کا استعمال کرتے ہیں اور بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی اپنی شادی بیائے میں یا اور بہت سارے موقع پر پٹاکھوں کا استعمال کرتے تھے لیکن قرآن و حدیث کے رشنی میں ایسے فضول اور لایانی کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ فضول خرچی ہے تشبب الاغیار ہے اور آتس پرشتوں کی نکالی ہے اور بہت سارے اس میں خرابیاں ہیں نقصان دے بھی ہے سعید کے لئے بھی نقصان دے ہیں دوسروں کو ڈشٹرپ کرتا ہے اس میں بہت سارے نقصانات ہیں بہت ہی گندی اور بیکار قسم کی چیز ہے یہ اس لئے یہ کاروبار نہ تو خود کرنا چاہیے اور نہ اس اس لئے میں کوئی تعاون کرنا چاہیے اور تجارت وغیرہ کے بارے میں ایک اصولی بات یہ کہ جو چیز بھی حرام ہے ناجائز ہے اس کی تجارت بھی حرام و ناجائز ہے تو یہ پٹاکھیں یہ فضول خرچی ہیں فالتو چیز ہیں اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے اس کے کاروبار کی بھی گنجائش نہیں ہے یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے کوئی دوسرا ڈھنکا اور سنجیدہ اور اچھا کام کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جاب مل گیا ہوا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں